موسیقی پیپلز پارٹی کے رہنما اور اکثر خواب دیکھنے والے منظور بسان نے فوار چودری، شیخ رشید اور بشرا بیوی کے متعلق پیش گوئی کر دی قومی اسلامتی قمیتی کا آج ہونے والا اجلاس ملتری کر دیا گیا پنجاب میں فوجی املاق پر حملہ کرنے والے 4126% میں سے 2290 کی شنافت ہو گئی جبکہ 1881 حملے آمنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ایلینز کے صدر آسف زرداری پنجاب کے سیاسی محاصل پر مزید سرگرم ہو گئے موسیقی اکستان کے متعدد ازلہ ایک بار پھر کونگو وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں جہاں اس وائرس سے خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار چکے امریکی صدر جو وائرن ایک تکریب کے دوران سٹیج پر موجود ریت کے چھوٹے سے تھیلے سے ٹکرا کر گر گئے اکستان ماس پریسلنگ فٹریشن کے زیرے احتمام چھٹی نیشنل ماس پریسلنگ چیمپینشپ کا آغاز سین جون سے گجرامالہ میں ہوگا جو کہ چار جون تک جاری رہے گا اور معروف سماجی کارکن مکیل اور سیاستدان کی اہلیہ اور عدکارہ منچہ بارشاہ نے کہا ہے کہ مسئلہ افراد جوڑا ناصل کو زبرزستی اپنے ساتھ لے گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلات میں آپ کو آگاہ کریں گزشتہ رو چودری پرویز الہی لاہور میں بلٹ پروف گاڑی میں چھپ کر گھر سے نکلے تو پہلے سے فیلڈنگ لگائی لاہور پولیس اور انٹیکرپشن ٹیم نے گاڑی روک لی تاہم پرویز الہی گاڑی سے نہ اترے تو گاڑی کے شیشے توڑے اور زبردستین کو باہر نکالا گیا وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر نے کہا کہ چودری پرویز الہی چھپن چھپائی کھیلنے کے ماہر ہیں بھاگنے کی کوشش میں تھے پکڑے گئے پرویز الہی کے ڈرائیور نے پولیس کو بیان دیا کہ صدر پی ٹی آئی گلگت بلستان فرار ہو رہے تھے دوسری جانب چودری پرویز الہی کے بیٹے مونس علائی نے کہا کہ والد کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ پرویز الہی کے خلاف گجرہ والا میں انٹیکریپشن کے دو مقدمے درج ہیں ان پر ٹھیک اور کمیشن کا کیک بینکز لینے کا الزام ہے اس کے علاوہ ان کے خلاف ایک اور پرچہ لاہور میں بھی کٹا ہوا ہے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف رجب طیب اردوان کی صدارتی حالف کی تقریب میں شریک ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی مصروفیت کے سبب قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا واضح رہے کہ توار کو تڑکیا کے صدارتی انتقابات کے حتم مرحلے میں صدر رجب طیب اردوان کی کامیابی حاصل کی اور وہ مسلسل تیسری بار منتقب ہوئے مزید خبر شامل کریں آپ کو بتائیں منظور وسان نے کہا ہے کہ فواد چودری پرانا جیالہ ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہی آئے گا فواد چودری ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا پی ٹی آئی چھوڑنے والے کافی لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ مستقبل پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کا ہے شیخ رشید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امامی مسلم لیگ کے سربراہ کا کوئی مستقبل نہیں بشرا بی 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 بارے پیش گوئی کرتے ہوئے منظور وسان کا کہنا تھا کہ ایسی فیصد امکانات ہیں کہ بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ جائیں گی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ بی بی شوہر کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے خبر شامل کریں زرائع کے مطابق اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کے باعث ملتفی کیا گیا شہباز شریف آج ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے گزشتہ روز ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف ترکیہ کا اہم دورہ کریں گے وزیراعظم ترکیہ کے صدر رجب اردوان کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دیں گے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم کا دورہ ترکیہ پاکستان اور ترکیہ کے درینہ اور دوستانہ تعلقات کا عقاس ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پولیس ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے والے اٹھارہ سو شر پسندوں میں سے ایک سو پچیس کی شناکت ہو چکی ہے اور پانسو تیرہ گرفتار کر لیے گئے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اسکری ٹاور پر ایک ہزار شر پسندوں نے حملہ کیا جن میں سے ایک سو ایک کس کی شناکت ہوئی اور اکاسی کو گرفتار کیا جا چکا ہے راول پرنڈی میں جے ایچ کیو پر تین سو شر پسندوں نے حملہ کیا ایک سو اٹھامنے کی شناکت ہوئی اور ایک سو نو گرفتار ہیں حمزہ کیمپ پر ایک سو پچاس شر پسندوں نے حملہ کیا جن میں سے پچانمے کی شناکت ہو سکی اور ستتر کو گرفتار کیا جا چکا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پلاول ہاؤس لاہور میں آسف زرداری نے آج بھی بعض رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ملاقات کرنے والے پیپلز پارٹی کے سیکٹری جنرل نیر بخاری سیکٹری اطلاع فیصل کریم کنڈی این اے اٹھان ڈسکا سے پیپلز پارٹی کے امیدوار قومی اسمبلی رانہ محمود اشرف شامی تھے پیپلز پارٹی وستا کے صدر رانہ فاروق سعید فیصل میر ندیم عبدالچان عبدالقادر شاہین اور دیگر نے بھی آسف زرداری سے ملاقات کی تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں رمہ سال کے دوران کانگو وائرس کے 35 کیس رپورٹ ہوئے جن میں سے چھ انتقال کر چکے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ بلوچستان میں کانگو وائرس کی وبا پھوٹی ملکہ اسی کی دہائی سے آخر اور نوے کی دہائی کے وز سے بھی اس وبا کے سید درجن و افراد جانباک ہو چکے صوبائی حکومت کے اس وائرس کے پھیلاؤ اور روک تھام کے حوالے سے دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے میں چار دہائیوں سے کوئی ریسرچ سیل قائم نہیں ہوا دو ہزار ایک سے دو ہزار تیس کے دوران تقریبا ہر سال ہی لورا لائی اور موسیٰ خیل ازلا سے کانگو وائرس کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں متاثر افراد کی شکایت عام ہے کہ صوبائی حکومت صوبے کی ازلا میں متاثرین کے علاج اور جانوروں کے حفاظ اقدامات کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہی عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق ازشتہ روز صدر جو بائیڈن کلورائل میں ائر فورس اکیڈمی سے فارق تحصیل ہونے والے کیڈیڈیٹس کو ڈگری دینے کی تقریب میں شریک ہوئے اس دران سٹیج پر موجود ریت کے چھوٹے سے تھیلے سے ٹکرا کر صدر جو بائیڈن اچانک سے گر گئے سٹیج پر موجود ائر فورس کے حلکاروں نے امریکی صدر کو سبھالا اور انہیں دوبارہ کھڑا کیا جس کے بعد وہ واپس جا کر اپنی نشست پر بیٹ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پاکستان ماس ریسلنگ فیڈریشن کے نواب فرکان خان نے بتایا کہ چیمپینشپ کی تیانیاں زور و شور سے جاری ہیں جبکہ ایونٹ میں ملک بھر سے پاکستان آرمی پاکستان وابڈا اور پاکستان پولیس سمیت بائیس ٹیم میں حصہ لیں گی ایونٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے مینجرز میٹنگ آج ہوگی جس میں ٹارنیمنٹ کے دروز کا اعلان اور قوانین کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا چیمپینشپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی کھلاری کو دس ہزار روپے دوئیم کو ساڑھے سات ہزار روپے اور تیسری نمبر پہ آنے والی کھلاری کو پانچ ہزار روپے بطور انام دیا جائے گا شوہ بیس سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں آدھا کارا منشا پاشا نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ اس پیڈ ڈبل کیابن گاڑی میں سوار تقریباً پندرہ مسلح افراد نے گاڑے روکی اور پھر شوہر جبران ناصر کو اپنے ہمراہ لے گئے منشا پاشا نے کہا کہ مسلح افراد جبران ناصر کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ شوہر کی جلد گھر واپسی کے لیے دعا کریں دوسری جارب انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے جبران ناصر کے اغوا پر شدید اظہار تفتیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جبران خان کو بطور حفاظت فوری طور پر بازیاب کرائے جائے اور اغوا کاروں کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے ملایا جائے نیو سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی موسیقی